اسلام علیکم پیارے دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں ڈینر رولز کی ریسپی آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنے ڈیلیشیس بنتے ہیں تو ان کی ریسپی بہت آسان ہے زیادہ بھی مشکل نہیں ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسے ہے آپ اس کو اون میں بھی بنا سکتے ہیں اور اون کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ٹو کپ فلور اس کو میں نے چھان کے رکھ لیا تھا اس کے بعد اس میں جائے گی ون ٹی سپون ایسٹ ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون شوگر اس کو اچھے سے پہلے ڈرائی انگریڈینٹس کو ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد جائے گا اس میں ایک انڈا روم ٹی سپون میں ٹی ٹی سپون میلٹڈ بٹر اچھے سے اس کو ملا لیں گے اس کی ڈو بنانے کے لیے مجھے اس کو ہاف کپ ملک چاہیے تھا گرم اور اگر آپ دیکھ لیں آپ کو جتنا بھی چاہیے ہو آپ اس کی ایک سوفٹ سی ڈو ریڈی کر لیں اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اوپر آئل سپریڈ کر کے اس کو آپ کسی بھی گرم جگہ پر تیس سے چالیس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں تو اسے ریسٹ پر رکھنے کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف وہ ہے اس کی فیلنگ ریڈی کرنا تو اس کی فیلنگ ریڈی کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین میں تقریبا ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا تھا اور اس کے بعد چھوٹی پیاس لے کے میں نے اس کو چوب کر لیا تھا اور اب میں وہ ایڈ کر دوں گے پیاس کو ہم نے جس ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے اس کو زیادہ کلر نہیں دینا زیادہ پکانا نہیں ہے اسے تھوڑا سا ایک دو منٹ اس کو سٹیئر کرنے کے بعد یہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں ون ٹی سپون یہ گارلک پیسٹ اس کو تھوڑا سا سٹیئر کریں گی ون منٹ جب گارلک کا کچھاپن ختم ہو جائے گا دن میں اس کے اندر کر دوں گی شریڈڈ چکن ریڈ کر دوں گی چکن کو میں نے تھوڑا سا سالٹ اور بلیک پیپر ڈال کے اس کو بوائل کر لیا تھا میرے پاس ایک گرین کیپسکم ریڈ بیل پیپر اور ییلو ہے اگر آپ کے پاس ییلو نہیں ہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ریڈ بھی نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پر چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ کے کیروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ہاف ٹی سپون اور میں زیرہ ایڈ کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گا بلیک پیپر کٹی ہوئی لال مرچ آپ اس کو ہاف بھی کر سکتے ہیں میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ ون ٹی سپون یہاں پہ جائے گی یہ سویا ساوس ون ٹی سپون ونیگر اور ون ٹی سپون اس میں میں ڈالا ہے گارلک پاوڈر اگر آپ کے پاس گارلک پاوڈر نہیں ہے تو آپ یہاں پر اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے جس ٹیسٹ کیلئے ڈالیا مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو میں نے یہاں پر اس کو ڈال دیا ہے اب اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹی سپون میدہ اور اس کو میں اچھے سے بھول لوں گی اس کا کچھا پن ختم کرنا ہے اور جب میدے کا کچھا پن ختم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف کپ میلک اور اس کو اچھے سے میں پکا لوں گی دودھ جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے گا تو ہماری جو فیلنگ ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گی یہاں پر ہماری فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو امٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے سائٹ پہ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ڈو کی طرف جو ہم نے یہاں پر ریسٹ کے لیے رکھی تھی اس کا ہم بھی کور ہٹائیں گے اور اس کو ایک پنچ دیں گے تاکہ اس کے ساری ہوا جو ہے وہ ریلیز ہو جائے اور اسے میں نکال کے اچھی طرح سے نیٹ کر لوں گی موسیقی 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 تو دو کپ میدے کے ساتھ جو ہم نے ڈو بنائی تھی اس کے تقریباً نو چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بن گئے ہیں اور اب میں آپ کو اس کی روٹی بیل کر بتاتی ہوں کہ اس کی فلنگ کیسے کرنی ہے اور جب آپ نے یہ روٹی بیل لی ہے تو آپ نے اس کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور بہت موٹا بھی نہیں کرنا ہے ورنہ پھر وہ پکے گی نہیں اگر اگر زیادہ بری کر دیں گے تو پھر وہ پھولے گی نہیں اس طرح اس کے سائٹ پر چمچ کے ساتھ آپ فلنگ رکھیں فلنگ آپ ذرا دبا کے ڈالیے گا اس کی کم فلنگ بھی نہیں ڈال لی آپ نے ورنہ پھر وہ موہ میں بہت کم آئے گی وہ اچھی نہیں لگتی کیونکہ یہ آٹا جو ہے جب یہ پک جائے گا تو پھول جائے گا یہاں اور آپ نے اس کو دبا دبا کے فولڈنگ کرنا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو فولڈ کریں گے اور یہ دیکھیں اس کی ایسی کچھ شیف جب بن جائے گی تو اب نہ بنا کے ساری آپ اس کو رکھ رہے آپ کو ایک میں سیکنڈ بھی بنا کے دوبارہ سے بتا دیتی ہوں اور شیف کی آپ نے روٹی بیل لی ہے اور ایسے اس کی فلنگ رکھ کے ایسی سائڈوں سے پہلے فولڈ کریں گے اور اس کے بعد ہلکے ہاتھ سے اس کو سارے کو فولڈ کر لیں گے اور ایسے میں سارے بنا لوں گی اور اب میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کر رکھ دوں گی کوئی کپڑے کی مدد سے اس کو تھوڑی سی گرم جگہ پر اور تقریباً دس پندرہ منٹ کے بعد اب اس کو میں دوبارہ دیکھوں گی اور اس کو پر میں کروں گی ایگ واش ایون جو ہے وہ میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کو میں ایگ واش کرنے کے بعد اس کو اب جے ایون میں میں رکھ دوں گی تقریباً 180 ڈگری پر میں اس کو رکھوں گی تقریباً 20 منٹ اور تب میں دیکھ لوں گی کہ اگر پک گئے ہیں ورنہ پھر میں پانچ منٹ اس کو اور دے دوں گی ہر ایون کی ہیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا یا بھی ڈن ہو جائیں گے تو پھر نکال لیجئے گا 15 منٹ تو مست ہے اس کے اگر اوپر لگ جائیں تو پھر واپ دے لیں اور ابھی آپ جیسے اس کو آون سے نکال لیں تو گرم گرم کے اوپر ہی آپ اس کے پر بٹر لگا دیں شائن کے لیے اور یہ سوفٹ ہو جائیں گے بٹر لگانے کے بعد آپ اس کو کسی بھی شیٹ کے ساتھ ایسے کور کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور ابھی یہ سوفٹ ہو گئے تھے لیکن ابھی یہ گرم ہے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں میں آپ کو شکراتی ہوں ابھی بٹر پیپر رکھا تھا میں نے نیچے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ ویسے بھی جو ہے ٹری کو گریس کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ڈائریکٹ بھی رکھ سکتے ہیں اسے یہ دیکھیں یہ کتنے سپونگی بنے ہیں کتنے سوفٹ ہیں اتنے ایکسٹرا سوفٹ کاش میں آپ لوگوں کو ہاتھ میں پکڑا کے دکھا سکتے ہیں یہ کتنے سوفٹ بنے تھے اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنے تھے کھانے میں بھی میں آپ کو دوسرا بھی نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا اچھا ہے کتنا اچھا اس کا ٹیکسٹر ہے میں آپ کو اس کا توڑ کے بتاتی یہ دیکھیں آپ نے بھی فیلنگ جو ہے نا ذرا اچھے سے ڈال لی ہے کم فیلنگ جو ہے نا وہ کھاتے وقت اچھی نہیں لگے گی تو دوستو یہ تھی آج کی میری ریسپی آئی ہوپسو آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تب تک کے لئے اگلی ویڈیو ریسپی کے ساتھ بھی لیں گے اللہ حافظ